اسلام علیکم ہم بنا رہے ہیں چکن کچوری اس کے لئے ہمیں چاہیے دو کپ میدہ ہاف ٹی سپون نمک اور تین چمچ گھی کے اوائل نہیں ہم نے لینا ہم نے گھی ہی لینا ہے کیونکہ کچوریاں بن رہی ہیں تو کچوریوں کو خستہ بنانے کے لئے ہمیں گھی ہی استعمال کرنا پڑے گا اب ہم ان تینوں چیتوں کو مکس کر لیں گے اچھا سا اتنا مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی گھٹھلی نہ رہے اور یہ تینوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گھی میدے کے اندر اچھا سا مکس ہو جائیں اب ہم اس آٹے کو ہم سمپل پانی سے گون دیں گے پانی رہنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے اور گرم بھی نہیں نورمل پانی سے ہم اس کو گون دیں گے پان سے چھے منٹ گون دیں گے ہم اس کو اب ہم اس کے اوپر گھی لگا دیں گے اور اس کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے گھی ہم نے اس لئے لگایا ہے تاکہ اوپر سے ہمارا جو گوندہ ہوا آٹا ہے وہ خوشک نہ ہو اور یہ سوفٹ بھی رہے پندرہ منٹ کے لئے ہم چھوڑ رہے ہیں اس کو کور کر کے اب ہم ایک پیالی میں تین چمچ گھی لیں گے اور اس میں تین چمچ ہی ہم میدہ ڈالیں گے جتنا آپ نے گھی لینا ہے آپ نے اتنا ہی میدہ ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر کے ایک گھڑا سا پیسٹ بنا لیں گے آپ اس کی تھکنس چیک کر لیں اس سے زیادہ گھڑا نہ ہو اور اس سے زیادہ پتلا بھی نہ ہو ہمیں بس اس طرح کا ہی چاہیے اب ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم نے ایک چمچ گھی ڈالا ہے اور آدھا چائے کا چمچ ہم نے اس میں زیرہ ڈالا ہے ہلکا سا فرائی کر لیں گے اور ایک میڈیم پیاز چاپ کی آوہ ہم ڈال دیں گے اس کو ہم نے گولڈن براؤن یا براؤن لائٹ براؤن نہیں کرنا ہم نے جسٹ اس کو سوفٹ کرنا ہے اور تھرٹی سیکنڈ تک کے لیے ہم نے اس کو فرائی کرنا اس سے زیادہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا اب ہم اس میں ڈال دیں گے لساندرکا پیسٹ ایک چمچ اس کو بھی ہم نے بہت زیادہ گھڑ نہیں کرنا صرف اتنا سا پکانا ہے کہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے اب ہم اس میں چکن کا کیمہ ڈال دیں گے 250 گرام اور اس کو ہم نے تین سے چار منٹ فرائی کرنا ہے صرف اتنا کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اور اس کا چکن کا اپنا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اب ہم ڈال لیں گے سبز مرچوں کا پیسٹ ایک چمچ اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی خوشک ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں سارے اپنے مسائلیں ڈال دیں گے آدھا چمچ نمک آدھا ہی چمچ ہم اس میں ڈال لیں گے دھنیا پیسا ہوا اور آدھا ہی چمچ ہم اس میں کٹی ہوئی سرخ میش ڈال دیں گے اور یہ ہے زیرہ پیسا ہوا آدھا چمچ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے اور ہم اس کو نکال لیں گے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ہم نے اس کو گرم ہی فیلنگ کرنا تھنڈا ہونے کا ویٹ کرنا ہے آٹھا گندے پہ پندہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں سے تھوڑا سا آٹھا لیں گے اس کا ایک چھوٹا سا پیڑا بنائیں گے زیادہ بڑا پیڑا نہیں لینا چھوٹا سا پیڑا ہے یہ دیکھیں آپ اور اس کو ہم اب تھوڑا سا خوشک میدہ لگائیں گے اور اس کو ہم بیل لیں گے اب یہ جو پیسٹ ہم نے بنایا ہے میدے اور گھی کا اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اچھے سے لگانا ہے اور زیادہ نہیں لگانا بس جتنا آپ کو نظر آرہ بس جتنا ہی لگانا ہے اچھے سے لگا دیں گے ہم پوری روٹی کے اوپر اور پھر ہم اس کے اوپر خوشک میدہ لیسٹ کریں گے جیسے ہم گھر میں نارمل پراتھا بناتے ہیں اسی طرح ہم اس کا بھی پیڑا بنائیں گے دو سے تین منٹ اس کو ریسٹ دیں گے دو سے تین منٹ بعد ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے پھلائیں گے بیلنس سے بلکو بھی نہیں پھلانا اس کو جسٹ ہاتھوں سے سوفٹ ہاتھوں سے آپ نے اس کو پھلا لینا ہے اس کے اپنے کنارے باری کر لینا ہے بیچ میں سچا ہے تھوڑا موٹا بھی ہو جائے لیکن کنارے باری کر لینا ہے اب ہم نے اس میں جو پہر ہم نے چکن کی فیلنگ بنائی ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اوور لوڈیڈ نہیں کرنا اس کو بس ہم نے نارمل سا مسالہ بھڑنا ہے اس کے اندر جو ہم نے بنایا ہے اگر ہم بہت زیادہ ڈال دیں گے تو وہ کنارے اس کے صحیح طرح بند بھی نہیں ہوں گے اور فرائی کرتے ہوئے کھل جائیں گے اب ہم چاروں کنارے اس کے پکڑ کے ہم اس کو بند کر دیں گے اچھے سے بند کرنا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کے فرائی کرتے ہوئے کھل جائے اور اس میں سبھی سارا جونسا ہمارا مٹیریل ہے وہ نکل آتا ہے باہر اب ہم نارمل گرم گھی میں اس کو فرائی کر لیں گے بہت زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے پانچ سے چھے منٹ میں ہماری کچوریاں انشاءاللہ بن کے تیار ہو جائیں گی یہ دیکھیں بہت ہی خستہ بنتی ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں آپ اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان میں بنائیے گا ویسے نارمل چائے کے ساتھ بنائیے گا آپ کے گھر والوں کو انشاءاللہ ضرور پسند آئیں گے آپ اس ریسپی کو بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے اور ہو سکے تو ہمارے چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اور ٹیسٹ کر کے ضرور بتائیے گا بنا کے ٹیسٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسی بنی ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ